سوئے ماجس کی تری لیکن کے دن میں آگیا مگر وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا اب تیسرا ہو جایا تو دوسرا خطبہ خود جل گیا چوتھا ہو جایا تیسرا جل گیا چراغ بجھاتا جا رہا ہے مگر پیچھے والا چراغ جلتا جا رہا ہے سوئے بڑا پریشان اتنا بھوکا اتنا بھوکا اتنا بھوکا کہ موں میں جتنا بھوکا وہ بھی ختم ہو گیا سوئے ماجس کی تری لیکن کے دن میں آگیا اتنا بھوکا اتنا بھوکا خوشت ہوا کہ اگر دو چار لیڈر کی بھوکا ہوتی پانی کی بھوکی پھی جاتا کلا خوشت ہو گئے اپنے بھوک مارتے بھوک ادھر بھوک مار رہا ہے ادھر چراغ جل رہا ہے پہلا بھوکا پھر جل گیا دوسرا بھوکا پہلا جل آ دیسرا بھوکا دوسرا جل گیا پریشانی کے آدم میں ہے اللہ مرحبت نحمان کن جمر آگا وادی پھڑے ہوتر کے مشکرہ رہی ہے پھڑے ہوتر کے مشکرہ رہی ہے کہاں گرلے کتنی محنہ کرے گا لگالے کتنا زور لگائے گا مگر یہ چراغ بجنے معلے نہیں ہے اس لیے یہ چراغ کسی اور قیامت پر میں نے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی آمد پر لگائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب تر ہم کوشش کرنے کے بعد اگ گیا قدموں پر گر گیا اور سچے دل سے دعبہ کرنے لگا چطابہ کرنے کے بعد کہاں اے سنجل رہا وادی اب میں سمجھ گیا کہ قضل الرحمان کا یہ عالم ہے تم مکہ کے حدیب الرحمان کا عالم نارے تنبیر نارے تنبیر نارے رسالہ نارے نارے تنبیر قدموں پر گرا لیکن وہ کہہ رہا تھا جب ان کے قضاء پر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی سبحان اللہ یہ عالم ہے مختار دعالم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے بڑے اچھی کمیٹی ہے اور یہ سلیتہ یہ عدد کسی اور کی وجہ سے نہیں حضرت کی وجہ سے سبحان اللہ مصبوتی سے حضرت کا دامت پکڑے رہیے اور ہر کام میں حضرت کا سادھی دیئے کاندے سے کانہ ملا کر کچھ دیئے اور سنیت کو مصبوت کیجئے اور جو بھی کستان سے اس کو یہی پیغان دے دیجئے نسار تیری چہل پہل پر ہوا ہزار عید رقیم اللہ سوائے اس کے جہاں بھی سبی تکشنیاں منا رہے ہیں رب کائنات نے اپنی محبوب کی آمد پر کائنات کو تلحل بنا دیا تھا سبحان اللہ ایک بھی تھا جو رو رہا تھا اور آج تک اس کی حضرتیت رو رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جتنا یہ پریشان ہوتے ہیں باگم شریف کے موقع پر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرا خود کا تجربہ ہے آپ کا خود کا تجربہ ہوگا اپنی محبوب کیا ہے جب بھی میں باگم شریف کیلئے روانہ ہوتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے بات دھنڈے دن کے ہوئے نگر آتے ہیں لوگ لیٹن کرتے ہوئے نگر آتے ہیں لوگ مورے مہتوں کو گاؤں کو بستنیوں کو قرنیوں کو سجادتے ہوئے نگر آتے ہیں جتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں رشنعین بلاد النبی کے موقع پر اتنا ہی سنی اور زور شور سے نبی کی آت ملائے کرتے ہیں اور ہم کیوں نہ بنائے اس لیے کہ ہمیں ایمار ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں چاند علی مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں عرفات ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری حیثیت کیا تھی ہماری اوقات کیا تھی ہم تو جہنم کے گھرے پر کھڑے ہوئے تھے ہم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے سرکار نے ہماری حمدی پکڑ کر کے ہمیں جنگر کے راستے سے ہٹا کر کے جنگر کے راستے بلا کر کے کھڑا کر دیا ہے اب کوئی تم سے کہے کہ جنوں سے عید ملادن نبی حمد زکارہ کرو جلسے مکیا کرو صرف اور صرف انہیں آلہ حضرت کئی شعر سنا دیا کرو حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی بھو مثل فارس نجد کے سلے گرہ کر جائے گے خات ہو جائیں عدد جلگر مگر ہم تو رضا جلسوں کا فائدہ جب ہی ہے جب آپ یہاں سے اٹھے اور کچھ لے کر گئے اگر کوئی سوٹ کا کاروگار کرتا ہے چھوڑ دو عظم مصمم کر لی گئے کوئی جھوٹ بولتا ہے تحیہ کر لی گئے مصطفیٰ کی آمد کا دنہ میں سوٹ نہیں ہمت ستائیے آج ہی توبہ کر لی گئے اللہ رب دل عزت ہمیں اور آپ سب کو عمل کر لیے کی تحفیت رکھیں آمین